اسلام علیکم ناظرین جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں برس پھل بیری کسی زمانے میں اس کے جو ورجن ہے اب ناقابل علاج ہے ایک سائٹ پر دنیا کے لیے اور ایک غریب کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یہ ہر چیز قابل علاج بیئے سوچنے کی بات تو ہے یعنی کہ کلیر کر دوں سفید نشان آپ نے دیکھے ہوں گے لوگوں کے کسی کے چیرے پہ آئیس پہ ہاتھوں پہ انگلیوں پہ باڈی پہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں یہ برس کے نشان اکورڈنگ ٹو ہول ورلڈ تقریبا کہتے ہیں یہ ناقابل علاج ہے میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے ہر اس بیماری کے لیے جس کے لیے آپ نے یہ سنا ہو کہ یہ ناقابل علاج ہے تو میں کیونکہ احضرت طالب علم چھوٹا سا ایک طالب علم قرآن اور حدیث کا تو اگر آپ جائیں سہی بخاری کی جل نمبر سات میں کتاب المرض میں حدیث نمبر فائیف تھاوزن سکس ہنڈرن سکسٹی نائن میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو اتارتا ہی نہیں ہوں زمین پر اس بیماری کو جس کی دوائی میں پہلے نہ اتار لوں بندہ گلتی کر سکتا ہے میرا رب نہیں کر سکتا کیا پوسیبل ہے کہ وہ چھوٹ کا انسان بنائے اور اس کی بیماری کی دوائی بنانا بھول جائے شفا کا معاملہ کچھ اور ہے شفا کا کلیم نہیں ہے کیونکہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا پہلے سے سورہ شورہ قرآن کی چھبی سورہ کی آیت نمبر ایٹی میں جسے چاہتے ہیں ہم شفا دیتے ہیں ہم بس ذریعہ ہیں میرے آج سے شفا ہونی ہے کسی اور سے ہونی ہے یہ تو اس کا کام ہے لیکن یہ مت کہیں کہ یہ بیماری ناقابل علاج ہے اللہ تعالیٰ انسان بنا کر اس کی بیماری کو کیسے بھولے گا پھر اس کا علاج کیسے نہیں ہوگا لیکن آپ ڈھونڈ رہے ہیں کسی کیپسل میں کسی ٹیبلٹ میں کسی کیمیکل میں کبھی قدرت کی طرف ڈھونے تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے دو چیزیں بنانی ہے ہم نے ایک لگانے کے لیے اور ایک کھانے کے لیے پہلا پورٹشن جو میں بنا رہا ہوں یہ ہے کھانے کے لیے یعنی کہ اگر برس کا بیمار ہے اب بچے بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے دونوں کے لیے طریقہ بتاؤں گا لیکن اس کا بنانے کا طریقہ دیکھ لیجئے کیا ہے بڑا آسان سا ہے سب سے پہلے آپ نے جو لینا ہے وہ لینا ہے زیرہ سفید زیرہ سفید لے لے آپ پچیز گرام اگلی چیز آپ لیں گے ریونڈ چینی پچیز گرام کباب چی لیں گے آپ کباب چی آپ کو لینی ہے پچیز گرام تو یہ تین چیزیں ہو گئیں ان تینوں چیزوں کو ہم نے لیا ہم وزن اور ڈال دیا اس میں پہلے کوڑ لیا کریں جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو پہلے کیونکہ اس کے بلیٹ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں تو اس کو کوڑ لیں اچھی طریقے سے پھر اس کو ڈالیں اس میں تین چیزیں یاد رکھئے گا پچیز پچیز گرام سفید زیرہ پچیز گرام ریونڈ چینی پچیز گرام باپ چی پچیز گرام تین چیزیں یہ اس کا پوڈر بنے جا رہا ہے اس دوائی کو بنانے کے بعد ایک اچھا سا جار لیں چھوٹا سا اس میں اس کو رکھیں اب آ جاتے ہیں کہ کس عمر سے کہاں تک کہ لوگ بچے کھا سکتے ہیں مثال کے طور پر بچے کی عمر ہے اب یہ اسٹارٹ ہوگا پانچ سال سے پانچ سال سے لے کر اگر وہ بچہ دس سال کا ہے تو آپ اسے دیں گے چائے کی چمچ کا چوتھا حصہ پانی میں ملا سکتے ہیں کسی اس کے سالن وغیرہ کو ہٹ کے کوئی بچہ وہ ڈرنگ پیتا ہے جو سٹرس نہ ہو یعنی کھٹی نہ ہو کیونکہ اس میں کھٹا کھانا نہیں ہوتا یعنی کہ ویسے بھی آپ کی کھوراک میں سے بہت زیادہ سٹرس بائنے ہو جائے گا یہ جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آوائیڈ کریں گے ایک کانسپ یہ بھی ہے شروع سے کہ کیونکہ مچھلی کھائی ہوگی اس کے اوپر دودھ پیا ہوگا ہم نے بھی یہی سنا تھا جب تک ہمیں پتا نہیں تھا اچھا بڑی مزے کی بات ہے کہ بنگلہ دیش کی بڑی ہمارے جو بنگلہ دیش کے بہن بھائی ہیں ان کی کھوراک میں مشہور ہے چاول اور مچھلی چاول مچھلی کھانے کے بعد پیتے ہیں وہ دودھ ابھی تک تو سارے گورے ہو چکے ہوتے ہیں ایک ہے بس ٹھیک ہے تو آپ نے ون فور ٹی سپون لیا اس عمر کے لیے اب بچے بڑے ہیں بارہ سال چودہ سال اٹھارہ سال بیس سال ان کے لیے ہاف ٹی سپونیں صبح شام اچھا ان کا ہاف ٹی سپون جو ہوگا وہ ہاف ٹی سپون ایسا ہوگا یعنی کہ اس کو زیادہ ہم ٹاور نہیں کریں گے ہاف ٹی سپون صبح شام ہو گیا اب یہ بچے ہو گئے بڑے ان کے لیے دس سال سے لے کر اٹھارہ سال تک میں نہیں بھولتا ہوں ان بچوں کو ان بچیوں کو جن کی عمریں ہوتی ہیں اٹھارہ سال سے ساٹھ ستر سال یہ بھی اب آپ بولیں گے یہ بچے کیسے ہوتے ہیں میں نے کہا یہ عمر نمبر ہے بیس تیس چالیس پچاس بس آپ جب تک زندہ ہیں آپ ینگ ہیں پھول جائیں بڑھا پے کو وہ تو آتا ہی ہے نا پھر یاد رکھنے کی ضرورت کیا ہے نمبر سوچکر میں نہ پڑھیں فیل یو ینگ جیسے میں ابھی تک پچیس سال کاؤں تو اب ایسے جو ینگ ہیں ان کے لئے جن کی عمر اٹھارہ سال سے اوپر چل گئی ان کی بھی ہاف تیس پون ہے مگر وہ تھوڑا بھرا ہوا ہوگا یعنی تھوڑا وہ ٹاور بنائیں گے ہاف تیس پون صبح شام اگلا سوال کب کھائیں اسہ بھائی صبح لیں نہار مولیں کھانے کے بعد لیں دو ٹائم لینا ہے آدھی چمچی صبح شام سب کے لئے کھانے کے بعد ہے کبھی بھی لے سکتے ہیں مامی صبح بچہ ناشتہ کر کے جا رہا ہے ٹائم نہیں اسکول جا رہا ہے کوئی بات نہیں اسکول سے آنے لیں پھر کھلا دیجئے گا سونے سے پہلے کھانے کے بعد کھلا دیجئے گا شام میں ٹائم میں چھ سات بجے کھلا دیجئے گا دن میں دو دفعہ دینا ہے پانچے گھنٹے کا فرق رکھ لیں بس دو خوراکوں میں تو یہ سب کے لئے ہو گیا چی تو اب یہ ہے سیکنڈ لگانے کے لئے جس طرح کھانے والی اہم تھی اسی طرح لگانے والی بھی اہمیں اور اس کو سمجھنا اس سے زیادہ اہمیں پہلے تو میں بتا دوں میں اس میں لے کے آ رہا ہوں سب سے پہلے گاونتی کچھی گاونتی کچھی یہ آپ شکل دیکھ لیں آرام سے مل جائے گی گاونتی کچھی کے بعد اب اگینس باب بابچی جیسے میں نے پہلے بھی دکھایا تھا یہ ہم نے دوائی بھی استعمال کی تھی سیکنڈ ہو گئی بابچی اور تھرڈ آپ کا ہو گیا کندھک یہ کندھک بھی آپ کو آرام سے مل جاتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جائیں تو یہ ہے آملہ چار چیزیں ہو گئیں پانچوی چیز جو ہے یہ ہے سرکہ انگور کا سفید سرکہ انگور کا پانچ چیزیں ہو گئیں اب اس کو ہم رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے پہلے ان چار چیزوں کا پورٹر بنائیں گے تھوڑا سا اس کو کوٹ لیے ہمام دستے میں باریک پورٹر کرنے کے بعد ہم نے پہلے سے ڈالا ہوا ہے کوٹ کر اور اب اس کا بنائیں گے فردر باریک سا پورٹر اچھا اب یہ آپ کو بہت زیادہ سرمے کی طرح باریک کرنا ہے چاہیں تو باریک ہونے کے بعد چھنی میں ڈال کے اس کو چھان لیں کیونکہ اس کی بننی ہے کریم لگانے کے لیے تو اس کو بہت باریک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا باریک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی میڈیسن تو ہو گئی لگانے والی ریڈی اب طریقہ بتاتا ہوں اس کے لگانے کا ٹھیک ہو گیا مثال کے طور پر کسی کے نشان صرف اتنے ہیں کہ وہ فنگرز پہ کسی کے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں کسی کے چار پانچ جگہوں پہ ہو سکتے ہیں فیس پہ ہو سکتے ہیں تو اس جتنی امین زیادہ ہے یہ تو آپ کو زیادہ بنانی پڑے گی میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ سپوز کریں یہ تین انگلیاں افیکٹڈ ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو چاہیے ہوگا اٹلیس ٹی سپون آدھا اور یہ تو آپ نے ایک دفعہ بنا کے رکھنا ہے اس پہ لکھ دیجئے آپ کہ یہ لگانے کی کریم ہے یہ کھانے کی پتہ چلا کھانے والی لگا رہے ہیں اور لگانے والی کھا رہے ہیں گلتی نہیں کیجئے کھانے والی بھی لکھیں آدھی چمچی صبح شام کھانی ہے کھانے کے بعد اور یہ بھی کیونکہ پورٹر فارم میں ہیں کریم تو اس وقت بنے گی جس دن لگانا ہے آپ نے تو اس پہ لگا دیجئے گا لگانے کے لیے تو لگانے کے لیے جب بھی آپ لیں گے اس میں سے تھوڑا جتنا آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس میں آپ ملائیں گے جی یہ انگور کا سرکہ ملائیں گے اس میں انگور کا سرکہ آپ نے ملا لیا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کریم کی طرح پیسٹ بننا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ تو بن گئی کریم لگانے کے لیے دن میں بیزی ہوتے ہیں آپ کام ہوتا ہے مصروفیات ہوتی ہے تو آپ رات میں آرام سے بستر پہ جانے سے آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے آپ یہ کریم اٹھائیں اور افیکٹڈ ایریا پہ لگائیں بس یہ دیکھیں یہ آپ نے لگا دیا اگر آپ نے آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے لگایا ہے تو اتنا ففٹی پرشنٹ کام تو یہ آپ کے جاگتے جاگتے کر لے گا اس کے بعد اس کو دھونے کی ضرورت نہیں جاگر سو جائیں اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے بھی تو اٹلیس پھر آپ اس کو دن میں لگا کر تین چار گھنٹے آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کام ہوتے ہیں ان کے پانی میں کوئی سپوز کروے خاتون ہے وہ ہاتھوں میں ہے لگایا وہا ہے آدھے گھنڈے وہاں سے برطن بھی دونے تو وہ ٹائم ڈوریشن کی وجہ سے میں نے آپ کو آپشن نائٹ کا دے دیا ہے بندہ سونے جا رہا ہے کوئی کام نہیں لگا لیا اپنا سو گیا صبح آتفات دھولیے تو یہ لگانے کا ہے دن میں لگا رہے ہیں تو تین چار گھنٹے اور رات کو لگا رہے ہیں تو لگا کے آپ سو جائیں اللہ تعالیٰ نے چاہا جب یہ اپلیکیشن آپ کرنا شروع کر دیں گے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کی اسکن کا کلر چینج ہونے لگے گا چینج ہونے لگے گا لیکن پریز میں خاص طور پر کھٹی چیزوں کو برس ہونے کے بعد دودھ کا انٹیک دہی کا کم کر لیں آپ کریں آسوری دہی کا تو نہیں کریں دودھ کا کر سکتے ہیں کم لیکن دہی اور اس طرح کی جو اور کھٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں زیادہ سٹرس پایا جاتا ہے املی ہے کنو ہے بہت ساری لیمن ہے اس طرح کی جو کھٹی چیزیں ہیں ان سے آپ سائیڈ میں رہیں اور باقی جتنی اللہ کی نعمتیں آپ کھا رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ یہ آپ کریں اور تھوڑا سا آپ کو اس کے ساتھ پیشنز کے ساتھ دی لانا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہماری دوائی بنتی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ کوئی مہینے کی چار پانچ ہزار رپے کے قریب بنتی ہے اس بیماری کے لیے ہمیں بھی کبھی کبھی پیشنٹ کی سیچویشن کو دیکھ کر کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیشو نیچے کے کتنے ڈیمیج ہیں ہر سکن کی اپنی لیئرز ہیں دو تین کو ڈیمیج کیا ہے تو جلدی ریکووری ہے زیادہ ڈیمیج ہے تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ آپ اور میں اس کا حساب نہیں لگا سکتے لیکن ایک آئیڈیا ہے کچھ لوگ چھ مہینے میں کچھ سال میں کچھ ڈیڑھ سال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح ہو جاتے ہیں تو کرنا کیا ہے سمپل ایک پانچ سو کا خرچہ ایک بیماری کے لیے پورے مہینے میں اور کیا چاہیے آپ کو تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کھم جھٹلائیں گے آپ اس کا عقیدہ رکھ کر کہ مجھے اللہ نے شفاہ دینی آپ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ دے اور مجھے رکھیں دعاوں میں یاد میں آ رہا ہوں کہیں نہیں جا رہا ہوں ایک اور ریسپی جس کی فرمایش آپ نے بہت کچھ کی اور میں انچھل آج بنا رہا ہوں موسیقی